اور ہر ایک ایک کو روشن اور چمکدار کا دیتا ہے وہ روشن ستارہ وہ روشن کہ وہ چمکدار ستارہ وہ نجم ساکر ستارہ وہ تارک ستارہ وہ رات کو آنے والا ستارہ وہ اندھیرے میں آنے والا ستارہ سوائے سورج کے کوئی نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوا اس سے معلوم ہوا کہ تارک ستارہ صرف سورج ہی ہے صرف سورج ہی ہے جو رات کو آسمان پر آتا ہے جو رات کو آسمان پر آتا ہے جو اندھیرے میں آسمان پر آتا ہے جو اندھیرے ہی اندھیرے میں آسمان پر آتا ہے جب آسمان پر اندھیرہ ہوتا ہے جب زمین پر اندھیرہ ہوتا ہے آسمان پر اندھیرہ ہوتا ہے جب زمین پر اندھیرہ ہوتا ہے جب آسمان پر آتا ہے زمینوں پر اور آسمان پر دن ہی دن ہو جاتا ہے زمین پر اور آسمان پر دن ہی دن ہو جاتا ہے سورج کے بغیر آسمان پر رات ہی رات ہے سوائے سورج کے سورج کے بغیر زمین پر اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے سورج کے بغیر زمین پر اور آسمان پر رات ہی رات ہے سورج کے بغیر زمین پر اور آسمان رات ہی رات ہے سورج کے بغیر آسمان پر اور زمین پر اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے جب تارک ستارہ آتا ہے دن ہی دن ہو جا تارک ستارہ ایسا چنکیلہ ہے جب آسمان پر رات کو آتا ہے تو دن ہی دن ہو جاتا ہے زمین پر دن ہی دن ہو جاتا ہے ہر طرف روشنی روشنی ہو جاتی ہے رات غائب ہو جاتی ہے رات غائب ہو جاتی ہے آسمان پر ہمیشہ دن ہوتا ہے آسمان پر تارک ستارہ کی وجہ سے دن ہی دن ہوتا ہے کیونکہ تارک ستارہ خود روشن ستارہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کل کہا ہے کل کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ لیا بس تو سمجھے کوئی نہ دیں کیونکہ تارک ستارہ خود روشن ستارہ ہے خود روشن خود چنکیلہ ہے ایک جیسا اور ستارہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ چنکیلہ کہہ دے اسے اور پر چنکیلہ ہو سکتا ہے تارک ستارہ خود روشن ستارہ ہے جو خود چنکدار ستارہ ہے خود ان نجم ساکر ستارہ ہے خود چنکیلہ ستارہ ہے جب تارک ستارہ آسمان پر ہوتا ہے ہر طرف دن ہی دن ہوتا ہے بلکہ چاروں طرف دن ہی دن ہوتا ہے بلکہ چاروں طرف دن ہی دن ہوتا ہے جب زمین کی حد ایک راست کی ہو جاتی ہے زمین کی حد کراس ہو جاتی ہیں تو صرف تارک ستارہ ہی نظر آتا ہے جب زمین کی حد کراس ہو جاتی ہیں صرف تارک ستارہ ہی نظر آتا ہے وہ کوئی ستارہ نظر آئی نہیں سکتا ہے زمین ہوں چھڑ کے حضرت اس چلے ہوں اس مانتے سوائے تارک سے تو ان کوئی نظر در نہیں ہوں جب زمین کی حد کراس ہو جاتی ہیں تو صرف تارک ستارہ ہی نظر آتا ہے یہ اتنا چمکیلہ ہوتا ہے کہ اس کی چمک کی وجہ سے کوئی آو ستارہ نظر ہی نہیں آتا جس سے دن ہی دن علوم ہوتا ہے اگر آپ سب آسمان پر چلے جائیں اگر آپ سب آسمان پر چلے جائیں تو آپ سب کو سوائے تارہ کے کچھ نظر نہیں آئے گا وہ آپ کو سب کو سوائے تارہ کے کچھ نظر نہیں آئے گا تارہ ستارہ کی روشنی کی وجہ سے ہر ایک کیس غائب ہو جائے گا ہر ایک چیز غیب جائے گی صرف طارق ستارہ ہی نگر آئے گا کیونکہ طارق ستارہ سب ستاروں سے زیادہ چمکدار ہے سب ستاروں سے زیادہ چمکدار ہے اس طارق ستارے کی چمک کا مقابلہ کوئی اور دوسرا ستارہ نہیں کرتا اس ستارے کی چمک کا مقابلہ کوئی اور دوسرا ستارہ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طارق ستارے کو ان نحنو ساکر کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کو ان مجموس حاکم کہا ہے یہ چمکدار ستارہ ہے یہ چمکدار ستارہ ہے یہ روشن ستارہ ہے سورج کے سوائے آسمان پر کوئی خود روشن ستارہ نہیں ہے آسمان کوئی خود روشن ستارہ ہے نہیں ہے صحیح سورج کے سوائے آسمان پر کوئی چمکدار ستارہ نہیں ہے جو خود روشن ہو بلکہ آسمان پر سورج سے دیارہ کوئی روشن ستارہ نہیں بلکہ آسمان پر سوری سے زیادہ کوئی چمکدار ستارہ نہیں بلکہ سب ستارے ہی سوری سے روشنی مستحار لیتے ہیں بلکہ سب ستارے ہی سوری سے روشنی مستحار لیتے ہیں سب ستارے سب ستارے سوری تو روشن لیں دے پھر نگرہ پہ پھر نظر آتے ہیں مستحار لے کر پھر نظر آتے ہیں اگر سوری جی نہ ہو تو کوئی ستارہ نظر روشن بھی نہ آسکے اگر سوری جی نہ ہو تو کوئی ستارہ نظر ہی نہ آسکے سوری جی نہ ہو بلکہ نہ ہوئے دماغہ آسمان پر تو ستارہ دیکھ نہیں سکے سوری جی چند دیا تو ستارہ نظر ہی سکے اور آن سوری چھو جاندہ پھر آپ کو نظر ہوں دے اوٹ چھو جاندہ تو ستارہ نظر سے بلکہ کسی کو روشن ہی نہ کر سکے اگر سورج نہ ہو تو کوئی ستارہ نظر روشن ہی نہ آ سکے بلکہ کسی کو روشن ہی نہ کر سکے بلکہ اسے سارے کسی کو روشن نہ کر سکے بلکہ ہر طرف رات ہی رات ہو بلکہ زمین پر رات ہی رات ہو بلکہ آسمان پر رات ہی رات ہو بلکہ ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو کوئی چیز دخائی نہ دے کوئی چیز دکھائی دے نہیں سکتا لیکن اب بات یہ ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ رات کو آنے والا تارک ستارہ کونسا ہے اب بات یہ ہے کہ رات کو آنے والا تارک ستارہ کونسا ہے رات کو آنے والا تارک ستارہ کونسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا ہے پہلے کہہ دیا ہے کیا کہیت پہلے یہ ہی علارم دے دیا ہے کیا پہلے ہی بتا دیا ہے کہ تمہیں ستارے کو آسانی سے ڈونڈ نہیں سکتے وماد را کامت تارے تم آسانی سے اس ستارے کو ڈونڈ نہیں سکتے اس ستارے کو وماد را تجزی عقل دریادراد نہیں کر سکتے عقل نہیں پکر سکتے دیگر کی کتے جا بڑے ہو جیسا اب آپ اپنے پانے 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 دوننا پڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دھونڈنے والوں کی آسانی کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ نے دھونڈنے والوں کی آسانی کے لیے اس تارک ستارے کی یہ نشانی بتا دی ہے اس تارک ستارے کی یہ نشانی بتا دی ہے کہ یہ تارک ستارہ بہت چنکیلہ ہے اس نشانی بتا دی ہے کہ تارک ستارہ بہت چنکیلہ ہے یہ تارک ستارہ ان نجوس حاکم ہے یہ ستارہ النگوس حاکب ہے یہ تارک ستارہ بہت روشن ہے یہ تارک ستارہ بہت جمتہ ہے لیکن اب یہ پتہ چلانا بہت دشوار ہے کہ یہ تارک ستارہ کون سا ہے اور یہ تارک ستارہ کون سا ہو سکتا ہے یہ تارک ستارہ جو رات کو آسمان پر آتا ہے کون سا ہے تارک ستارہ ہر ایک رات آتا ہے تارک ستارہ ہر ایک رات آتا ہے تارک ستارہ ہر ایک رات کو آتا ہے جو کوئی رات میس نہ کرے جو کوئی رات میس نہ کرے تو ان کے تارک جس رات نہ آئے وہ تارک ستارہ تارک ستارہ ہر ایک رات آتا ہے تارک ستارہ ہر ایک رات آتا ہے جو کوئی رات میس نہ کرے ہر ایک رات کو آئے جو کسی رات غائر نہ ہو اسے تارک ستارہ کرے تو کسی رات مقائب نہ ہو نہیں وہ تارک ستارہ ہے جو ستارہ کسی رات غیب ہو جائے جو ستارہ کسی رات غیب ہو جائے وہ تارک ستارہ نہیں ہو سکتا وہ تارک ستارہ نہیں ہو سکتا جو ستارہ کسی رات آئے اور کسی رات نہ آئے کسی رات آئے اور کسی رات نہ آئے وہ تارک ستارہ نہیں مکتا اس کو تارک ستارہ نہیں کہتا لیکن تارک ستارہ ہمیشہ رات کو آنے والے کو کہتے ہیں تارک ستارہ لگاتار ہمیشہ رات کو آنے والے کو کہتے ہیں لگاتار لیکن نظر سے دوننے سے کوئی ایسا تارک ستارہ نہ ملے گا لیکن نظر سے دوننے سے کوئی ایسا تارک ستارہ نہ ملے گا جو ہر ایک رات کو آئے کوئی رات مس نہ کرے اور چمکیلا بھی ہو اور چمکیلا بھی ہو اول تو دن کو کوئی ستارہ آنکھوں سے نظر ہی نہیں آسکتا اول تو دن کو کوئی ستارہ آنکھوں سے نظر نہیں آسکتا سورج کے ہوتے ہیں کوئی ستارہ دکھائی نہیں دے سکتا لیکن سورج کے غروب ہونے کے بعد لیکن سورج کے غروب ہونے کے بعد سب ستارے ہی دکھائی دیتے ہیں یہ سب ستارے رات کو ہی آتے ہیں لیکن یہ سب ستارے تارک نہیں ہو سکتے لیکن یہ سب ستارے تارک نہیں ہو سکتے ہر ایک رات کو آنے وہاں ستارہ تارک نہیں ہو سکتا کوئی ستارہ رات کو بڑا ہو یا چھوٹا ہو کوئی ستارہ روشن ہو یا کوئی ستارہ مدب ہو سب ہی سب ستارے رات کو نظر آتے ہیں آتے سب ستارے کوئی ستارہ تھوڑا سا روشن ہو یا کوئی ستارہ زیادہ روشن ہو لیکن یہ سب ستارے رات کوئی نظر آ سکتے ہیں جن کو سورج کی روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آسکتے سمیہ انکہ سمیہ انکہی پھر لیکن یہ سب ستارے ہمیشہ رات کو نظر نہیں آتے لیکن یہ سب ستارے رات کو ہمیشہ نظر نہیں آتے کیوں لیکن یہ سب ستارے ہمیشہ رات کو نظر نہیں آتے بلکہ یہ سب ستارے کبھی گرمی کو رات کو نظر آتے ہیں کبھی سردی کو رات کو نظر آتے ہیں کبھی خضا میں رات کو نظر آتے ہیں کبھی بہار میں رات کو نظر آتے ہیں یہ سب ستارے ہر ایک دن ہر مہینہ ہر ایک سار بدلتے رہتے ہیں ہر ایک مہینہ ہر ایک دن ہر ایک سار بدلتے رہتے ہیں لیکن کوئی ستارہ دن کو نہیں آسکتا لیکن کوئی ستارہ دن کو نہیں آسکتا سب ستارے رات کو ہی نظر آتے ہیں سب ستارے رات کو ہی نظر آتے ہیں لیکن کوئی بھی ستارہ ہر رات کو متواتر ہر رات کو متواتر ہمیشہ دائیں نظر نہیں آسکتے یہ سب ستارے موسم بلگل پہ رہتے ہیں کبھی مدواتر ہمیشہ رات کو نہیں آتے کبھی پہ رہتے ہیں ہمیشہ مدواتر میں کبھی نظر نہیں آتے آسمان پر جس ستارہ رات کو آئے آسمان پر جس ستارہ رات کو آئے ہر رات کو آئے رات ہوتے ہی آئے رات شروع ہوتے ہی آئے کسی رات میس نہ کرے ہر ایک رات آئے کبھی غائب نہ ہو کبھی کسی رات غائب نہ ہو